راہل گاندی کے جواب سے علجی کانگریس آخر کیا ہے اس چپی اور لیٹ لطیفی کے معنی امیٹی میں 26 اپریل سے نامانکن شروع ہوگا بہت شپاکی اسپنتی جو بھی نیرانی چناؤ میدان میں ہے لیکن ان کے سامنے کانگریس سے کون ہوگا یہ ابھی تک دیہ نہیں ہو سکا ہے امیٹی سے چناؤ لڑنے کی سوال پر بدعا کو گازیباد میں راہل گاندی نے ایک بار پھر سیدھے طور پر کچھ نہیں بولا صرف یہ کہا کہ مجھے جو بھی آدیس ملے گا میں اس کا پالن کروں گا ہماری پارٹی میں یہ سب ہی نیرنے سی ایسی دوارہ لیے چاہتے ہیں اس جواب نے ایک بار پھر امیٹی کی سیاست کلچھا دیا ہے سنسے ویر سمنجس کی بیچ سوالوں کے پھر اس نے ایک بار پھر دویدھا بڑھا دی ہے وجہ بھی خاص ہے امیٹی کو کبھی گاندی پریوار کا گڑھ مانا جاتا تھا ورس 1977 سے گاندی پریوار نے یہاں پر رازنی تک پاری شروع کی سنجک گاندی ہو یا فیر راجیو گاندی سونیا یا فیر راحل سبی نے اپنی رازنی تک پاری کا آگاز امیٹی سے کیا ورس 2004 سے امیٹی سے پہلی بار سانسد پہنچے راحل گاندی نے ورس 2009 و 2014 میں جیت درج کی ورس 2019 میں وہ چناو ہر گئے پہلے بھی چپ رہے راحل فروری 2024 میں نے آئے یادرہ کے دوران کانگریس کے بڑے نیتاؤں نے کھل کر بولا کہ امیٹی راحل گاندی کا پریوار ہے وہ یہیں سے چناو لڑیں گے لیکن راحل نے اس وقت بھی اس مدعے پر کھل کر کچھ بھی نہیں بولا تھا کہی ایسی موقع آئے جب راحل نے نیرنے پارٹی نیتر تو پچھوڑ دیا یہ حال تب ہے جب بیتے دنوں پریانکہ گاندی وارڈرا کے پتی روبرٹ وارڈرا کا ایک بیان آیا تھا کہ امیٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کا پرتنیتو کروں حالانکہ اس بیان کے بعد سیاست میں کئی طرح کے بدل آپ دیکھنے کو بلے راحل پٹی کی آس یہ بات ہے لگے کہ پارٹی کے کئی بڑے نیتہ یہ سندیش دے چکے ہیں کہ راحل گاندی ہی یہاں سے چناو لڑیں گے لیکن ابھی تک راویدار کا اعلان نہ ہونے سے تصویر اسپسپ نہیں ہے وہیں پارٹی کے پردیس اچھی اور یوگندر میشر کہتے ہیں کہ انتظار کریے امیٹی سے راحل ہی چناو لڑیں گے جلاددیش پردیپ سنگل کہتے ہیں کہ انتظار کریے ابھی بتانے لائک کچھ ایسا نہیں ہے جو بتایا جائے چناو کے لئے ہم تیار ہیں بس یہ جانئے بسپا نے جلد پرتیاسی اتارنے کا دیا سنکیت امیٹی سے جلد ہی بسپا پرتیاسی اتار سکتی ہے وہ دوار کو پارٹی پردادکاریوں کے بیٹھک میں کارکرتاؤں کو اس کے لئے تیار رہنے کے لئے کہا گیا گوری گنچ میں آویجد بیٹھک میں منڈل پرباری سربیندر آمبیٹکر اور راشکوان گوتم نے ویدہان سبا کمیٹیوں کو سنگٹھن کے کام کی جمعیداری باٹی اور کہا کہ سبھی کارکرتاؤں پورنگ بھوٹھوں پر پارٹی ادرکش کا سمدیس پہنچائیں چناو کے لئے ہمیشہ تیار رہیں پرتیاسی کی گھوشنا کسی بھی دن ہو سکتی ہے امیٹی میں جون نمبر ایک میں کسوم راج جون نمبر دو میں کسان سنگھ گوتم جون نمبر تین میں لکشون پرشاد اور جون نمبر چار میں عمر بھیم کو تیاری بیٹھا کرنے کی جمعیداری دی گئی ان کے ساتھ اینل کمار رامنات وکرمہ جیت کنہیہ لالمشر ویدیہ پرشاد گوتم اور رام کرن بھی چٹیں گے گوریگرش ویدہان سبا میں شوون کمار یادر موتی لال ویدہان سبا دیشیو رام اور وندہشوری پرشاد کے ساتھ رام کیول سروج ویویک پانڈی رمیز کشیب دھرمیراج عرون کمار جیوردھن بودی سباس چندر